اللہ الرحمن الرحمن دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل تو یہ میرے پاس جو ہے یہ ایف پی ایسی کا چلان فارم ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس چلان فارم کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ آپ اس کی ویب سیٹ جو ایف پی ایسی کی اس سے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں آجائے گا اس کا پرنٹ لے کے تو اسے اس طریقے سے فیل کرنا ہے یہ سب سے پہلے جو ہے خانہ تو سب سے پہلے ہے کہ بینکس نیم بینک کا نام جس میں آپ نے یہ چلان جمع کروانا ہے اس کا نیم ہے اس کے بعد یہ برانچ کوڈ ہوگی کوڈ ہوگا اس کا وہ آپ نے دینا ہے اور ڈسٹرک آف دا بینک برانچ کیونکہ ابھی مجھے نہیں ہے کلیر کہ میں کس برانچ میں جو ہے یہ کرواؤں گا جمع اس لیے میں نے نیم کوڈ اور اس کا ڈسٹرک جو ہے وہ نہیں جو ہے اس میں مینشن کیا ہے کیونکہ فیلحال میں توپر ٹیکسنگ ڈسٹرک میں ہوں اور میں فیصلہ بار ڈسٹرک کے بینک میں جمع یہ کرواؤں گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیا اس کے بعد میں نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھ دیا اس کے بعد آپ نے جو کنفیجن ہو رہی ہے دوستوں کو وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیس نمبر میں پتہ نہیں لگ رہا تو جو ایڈورٹائزمنٹ ہے جو انہوں نے ایڈ دی ہوئی ہے اس میں کیس نمبر دیا ہے اور جو لیکچرز ہیں ان میں ہے تھرٹی ون اس کے بعد ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو ڈیش آر یہ والا آپ نے جو لیکچرز کے لیے ہیں یہ والا فیل کرنا ہے اس کے بعد ایگزیمنیشن فی فاردہ پوسٹ آف لیکچرر انگلیش میں نے لیکچرر انگلیش کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں نے وہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے جو سکسٹین اور سیونٹین سکیل ہے اس کی فی جو ہے یہ تین سو روپیا ہے اس کے بعد جو اگر ہم بات کریں یہ پہلے آپ نے لکھ دینا تھری ہنڈرڈ ایسے ہی ٹھیک ہے پھر آپ نے ورڈز میں لکھ دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے یہ دوسرے جو ہیں اس میں یہ میرا نام یہ اسی اینائیسی نمبر یہ جو ہے کیس نمبر کیس نمبر جو ایڈورٹائزمنٹ میں ہے اگر آپ لیکچرز کے لیے اپلائی کرنے ہیں تو آپ کا کیس نمبر یہ والا ہوگا اگر آپ نے کسی اور پوسٹ کے لیے کرنا ہے تو اس میں جو کیس نمبر یہاں پر یہ والا ہوگا یہ والا کیس نمبر آپ نے ادھر لگانا ہے ادھر لکھ دینا ہے کس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو اور یہ فی وغیرہ اور یہ وان ٹو تھری اور فور یہ چار جو ہیں یہ میں نے فیلپ کر دیئے اور یہ والا جو پوشن ہے بینک نیم بینک کورڈ جو جب میں بینک میں چلا جاؤں گا جو ہے یہ چلان لے کر تو بینک کا نیم ان کا کورڈ وغیرہ اور سارا کچھ ادھر جا کے فیلپ کروں گا تو اس طریقے سے آپ کیجئے اور اس طریقے سے کر کے تو آپ جو ہے یہ جمع کروائیں اس میں تین وہ رکھ لیں گے اور ایک جو ہے اس کی آپ کو دے دیں گے اور جو دوست میرے ہیں لیکچررز وہ کہہ رہے تھے سار کہ یہ آپ نے ضرور اپنے پاس رکھنی ہے کہ اس کے بغیر فپسی میں ٹیسٹ نہیں دیا جاتا یہ آپ نے ٹیسٹ جب دینے جانا ہے تو یہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہی ہے یہ رسید جو ہے تو پپسی میں کیا ہوتا ہے کہ پپسی میں آپ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو تب اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن فپسی میں اس کے بغیر آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتے اسے آپ نے بہت سنبھال کی رکھنا ہے تین بینک والے رکھ لیں گے اس کے یہ تین پارس ہیں ون، ٹو، یہ تھری اور یہ والا فور تو اسے اس طرح سے فیل کیجئے اور جمع کروائیں اور پھر آن لین جو ہے وہ فارم جو ہے وہ حل کریں اس پہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر سمجھا دوں گا کہ آپ آن لین کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسلام علیکم موسیقی